ہلو اور برمیسے ویڈیو آج ہم اپنے کرکٹ کیریر کی اپیسوڈ 2 میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لٹس ہی آج کے مائچ میں ہم کیا کرتے ہیں آج کا مائچ ہمارا ہوگا 50 آور مائچ ہے چیک ہے اس اپیسوڈ 2 میں ہم جاتے ہیں اور مائچ کس لیمیلیٹ کر کے اب ہم مائچ کو پلے کرتے ہیں لٹس دیکھتے ہیں آج ہم کیا کرتے ہیں آج کے مائچ میں ٹھیک ہے لیکس سی آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے اور یہ ہمارا میچ کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے اور یہ ہم سٹیڈیم میں آگئے ہیں میچ کے لیے لیکس سی کے آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے کراس کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ہمارے پلیئر شہریار جہانگیر ون ڈاؤن ہی کھیلیں گے آج کے میچ میں کوشش ہے کہ آج کے میچ میں بیٹنگ مل جائے ہمیں پہلے بیٹنگ کر لیں آج میں پاور ہیٹنگ کے مون میں ہوں آج کی میچ میں ففٹی آور میچ میں تو دیکھتے ہیں ٹاؤس جیت کے ہم کیا کرتے ہیں اور ٹیکسلا نے ٹاؤس جیتا اور یہ اب بیٹنگ لیں گے یا بالنگ بالنگ لو بالنگ اور ٹیکسلا نے ٹاؤس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا سکیٹ کرتے ہیں اور میچ کی طرح بڑھتے ہیں لٹسی کی کیا ہوتا ہے اور چرو میں ہی بیٹنگ آگئی ہماری لٹسی چلیں اور یہ ہم میچ کا پہلا بال فیس کرنے جا رہے ہیں اور گوست بال کر رہے ہیں اور یہ سنگل پہلی بال پر ہم نے سنگل لے لیا ہے ٹیک ہے اور سکیپ کرتے ہیں اس کو اور یہ ہمیں بال دیکھنا پڑ گیا دو اوور پانچ رن ایک آؤٹ ہے ٹیک ہے اور شہریار جہانگیر بیٹنگ کر رہے ہیں لٹسی اوہ شوٹ اچھا تھا گوڑوار بھی فوٹ ورک بھی ٹھیک تھا اور پٹ ٹائمنگ تھوڑی جلدی کر دی لٹسی کہ اب کیا ہوتا ہے اور یہ ایک اور سنگل ہم نے کر لیا تین بال دو رنز کیے ہمیں اور یہ ہماری میچ کی چوتھی بال فیس کریں گے اور یہ ایک اور سنگل آج کا میچ کچھ اچھا جا رہا ہے آج کے اپیسوڈ میں پیٹنگ ٹھیک ہو رہی ہے ٹھیک ہے سکپ کرتے ہیں اور اب ہم اپنے میچ کا پانچ رنز کی بیٹنگ کریں گے سترہ پر دو آؤٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور پچت ہو گئی پائی جان ڈائریکٹ ٹھٹے لگ رہی ہیں بیٹنگ میں بہت خطرہ ہوگا اور یہ ہم نے پانچی یا چھٹی بال کی میچ پر چھکا کر ہی دیا چھکا کر دیا اور یہ چھے بولے دس رنز جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا اس میں جب میں ہارڈ ہٹنگ کی کوشش ہی کروں گا اور اپنے سٹیٹس کو بہتر کرنے ہی کوشش کرتے ہیں بیٹنگ میں چھے بولے دس رنز اور یہ ایک اور چھکا بہت ہی بڑا شاٹ تھا یہ اور گراؤن سے باہر گیا بھائی بیٹ چیک کریں آپ اپنے بھائی کا کیا خوبصورتی ہے اس بیٹ کی جی ایم اور کیا آگے بڑھ کے ہم نے اس کو کٹ شاٹ کیا لفٹڈ شاٹ مارا اور یہ چھکا بہت ہی خوبصورت شاٹ تھا بولر کے تو توتے ہی اڑ گئے ہوں گے اس شاٹ کو دیکھنے کے بعد ازگر بولر کا نام ہے اور غلط شاٹ غلط شاٹ غلط شاٹ پانچ آور اکتیس رن ہی جالے فور پنٹ فائیو اکتیس رنز تو آؤٹ دیکھتے ہیں اس بال پر کیا ہوتا ہے اور یہ کیچ نہ ہو جائے کیچ نہ ہو جائے اور ایک اور چھے اور ہمارا ایک اور چھکا لگ گیا اس بال پر کامیاب ہو ہی گئے ہم اس بال پر بھی چھکا مارنے میں ریڈ گوڈ شاٹ آج آپ کا بھائی نہیں چھوڑے گا نو والے بائیس رن چل رہا ہے ٹھیک ہے اور دو آؤٹ ہیں تھرٹی ایٹ رنز پہ سنگل کے لئے لیا اور یہ اگلا بال اور یہ وائٹ بال ہے آئی ٹھنگ یہ وائٹ بال ہے وائٹ بال ایمپائر کو دے دینی چاہیے وائٹ بٹ نہیں تھی وائٹ اور یہ ہم تھرٹی ایٹھ بال اپنے اس ایننگ کا فیس کرتے ہیں اور میرے خیال سے یہ ویکٹ چلی گئی ہماری اور یہ ہم اوٹ ہو گئے ہیں اچھی ایننگ تھی تیس رنز کیے اس ایننگ میں اچھا میں اچھ ہوا بٹ گلتی ہوگی بولر نے ان سونگ کیا اور میں نے غلط لائن کھیلی اور یہ مجھے شک کلوس تھا پٹ آؤٹ ہو گیا کوئی بات نہیں تیرا بولے تیس رن اچھی ایننگ ہے کوئی بات نہیں آج ستہ ستہ امپروف کریں گے سکلز میں بھی ڈیفرنس آئے گا ٹھیک ہے سکپ کرتے ہیں اور بولنگ بھی ملے گی ہم اب بولنگ میں آ چکے ہیں بولنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے چار میچز میں چار ویکٹس ہیں ہماری ٹھیک ہے اور پہلا بول ڈالتے ہیں پہلا بول ڈالا اور بیٹس من نے روک دیا بولنگ ویڈی گوڈ بول ویڈی گوڈ بول ان کو روک کے رکھو روک کے رکھو دو سترہ کا ٹارگٹ کافی کم ہے ہمیں ویکٹس لینی ہوں گی یہاں پر اگر ہم اپنی ٹیم کو میچ جتانا چاہتے ہیں تو کافی آنورتھوڈک شوٹ لگ رہا تھا یہ اور ایک کی لائن سے کر رہے ہیں اب یہاں سے کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور یہ لیفٹ کر کے بھائی ٹیسٹ سمجھ کے کھیل رہے ہیں ڈے ون سمجھا بھائی انہوں نے پر ڈے ون نہیں ہے اور یہ پہلا اور ہمارا میڈن نکل گیا اور اس میچ کا دوسرا کوشش کرتے ہیں ہم آگے سے بال کریں اور یہ چار رنز کے لیے ہمیں ایک شاٹ پڑ گیا تیس پر ان کے دو آؤٹ ہیں اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم رنز کنسیڈ نہ کریں ہمارے لیے نقصان ہے یہ سلام بھاری جوڈ بھاری ٹھوڈ بھاری بھاری سیکسرہ تم آیی آی vír بھاری کافی دھیان سے کھل رہے ہیں اور بہت ہی دیکھ دیکھ کر اور یہ ایج ہوا اور یہ چوکے کی طرف ہماری بیڈ لکھ آرہو تھی کی گوڈ لکھ چل گئی اور یہ ان کو چانس مل گیا ایک کیپر کے ہاتھ سے کیج نکل گیا کافی دور تھا مشکل کیج تھا ہوتا نہیں ہے اس طرح اور بیڈ لکھ تھی ہماری ایک بال پھر ٹاپ سپن کرتے ہیں اوہ ڈاٹ بال ڈاٹ بال اس طور میں آٹھ رن پڑ چکے ہیں ہمیں کافی برا آور جا رہا ہے چلو ایک چوکہ تو ایسے ہی نکل گیا پڑنا نہیں چاہیے تھا بٹ باقی ایک چوکہ بہت اچھا مارا انہوں نے آرہو تھی یہ میچ ہم نے جیتنا ہی ہے لازمی بیٹس پہ دو آٹھ ہور دو سو سترہ کا ٹارگیٹ ہے اوہ کافی اچھا بال تھا آٹھ ہوتے ہوتے ہی بچے ہیں وہ ویری ویل بول ویری ویل بول ان کو یہاں سے بال کرتے ہیں تاکہ ان کو کھلائیں دیکھیں گلتی کرنی کوشش کریں یہاں سے ویری کوشش چاہی ہے کہ بیٹس مین بڑی ہٹ کے لیے جائے اور کوئی نہ کوئی گلتی کر دے اوہ اور یہاں سے بیٹس مین پھس رہا ہے ان کا اور یہ اچھا بال ہے لائن ٹو لائن کریں اور آپ کا آور نکل جاتا ہے اس طرح پٹ ہمارا ٹارگیٹ آور نکالنا نہیں ہے ہمارا ٹارگیٹ آئے کہ ہم نے وکٹ لینی ہے اور یہ اگلے اور میں کیا ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کو بال ڈال دے فورٹی نائن فور ٹو ٹین اوورس ان کا سکور بہت اچھا ٹارگیٹ کے لیے آسے تو سکور بہت ٹھیک جا رہا ہے ان کا آری بہت ہی بیڈ لک ہے بیٹنگ میں بھی اور بالنگ میں بھی ایج لک کے چوکے ہمارے ایج لک کے چوکے نہیں ہوتا ہے ہوتے بیٹنگ میں بہت ہی مشکل ہے یہ ایک ہی ایننگ گئی اچھی ایننگ تھی آگلی اپیٹ سورس میں آپ کو اچھی بیٹنگ کرنے کو دکھاؤں گا آگلی ایننگ میں اوہ بھائی وکٹ دے دے کیا کر رہا ہے ٹیسٹ میں اچھی بنا لیے سترہ بولے چھے رنس اوہ ویری گوڈ بال ویری گوڈ بال عابد فس گئے ہیں اس باور میں عابد بہا کافی فس رہے ہیں اور اس سے کھیلا نہیں جا رہا ٹیک اور یہ کٹ شاٹ پٹ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں اور یارہ آور فوٹی نائن رنس اور بارہ آور ففٹی بان لگتا ہے کیپٹن کراتا ہے میرے سے داستوبر شروع میں ہی کروانی ہے اور یہ آؤٹ تھا یا نہیں بٹ ناٹ آؤٹ آئٹ آؤٹ ہوگا بٹ ناٹ آؤٹ تھا لیٹس سی اگلی بال پر کیا ہوتا ہے اور یہ ایچ کیچ نہیں ہو پایا ہیڈلر کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے بہت اچھا بالتا ایک گوگلی کی اور ایک لیک بریک ایک اور ہے چوری ایک بال کیری نہیں ہوا بہت ہی زیادہ بیڈ لیک ہے ہماری بہت ہی زیادہ اب یہ پھر سے لیک بریک کرتے ہیں بیٹس مین کنفیوز ہے اور یہ اچھا کھیل گئے اور یہ میرے خیال سے چار رنس میرے خیال سے اب ہمیں فیلڈنگ کھول لینی چاہیے یا نہیں دیکھتے ہیں اس وال پر ہمیں فیلڈنگ کھول لینی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ بال ڈاٹ کر گئے کوشش کرتے ہیں یہاں سے وکٹ نکالیں لیک سلپ لگا دیں اور یہ ایک اور چوکا اس آور میں بھی ہمیں آٹھ رنس پڑ گئے مطلب کہ تین آور ہم نے میڈن کیے دو آور میں ہم نے آٹھ آٹھ رنس کھائے اور یہ ہو گئے ہمیں سولہ رن پڑ گئے پانچ آور میں سکپ کرتے ہیں اور اب آپ ہمیں اگلا آور پتا نہیں کب ملے گا نہیں ملا اور ہم یہ میچ ہار گئے ٹیکسلا سے یہ میچ بھی ہار گئے اگر ہم شہریار سے بیٹنگ کوئی اچھی کر لیتے ہیں شاید ہمارا چانس بان جاتا سکور زیادہ ہو جاتا بٹ انہوں نے کھیلا ہے ہی اتنا تیز ٹھٹی ایٹ آور کے اگر تین سو بھی کر لیتے ہیں دوارہ آور کا ٹائم تھا بارہ آور میں اٹیس آور ہمیں ہو جاتے ہیں بٹ ان کی وکٹس بھی گر چکی تھی پانچ ان کے لئے مشکل ہو جاتا لیٹ سی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا آج کے لئے صرف اتنا ہی ٹھیک ہے اور کمنٹ سیکشن میں بتا دیں کہ آج کا میچ ہمارے اس کیریر موڈ کی سیکنڈ اپیسوڈ میں شہریار نے اچھا کھیلا یا برا کھیلا آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں بیٹنگ اور بالنگ دونوں ایسپیکس دیکھ کے بتائیے گا اور امید ہے ہم دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملیں گے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر دیں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ